موسیقی اس وقت ہم یو آئی ٹی میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ یو آئی ٹی کے ڈیریکٹر زہیر سید صاحب موجود ہیں یہاں پہ دو روزہ ورکشاپ ہوئی ہے آئیو ٹی کے اوپر تو ہم ان سے بات کرتے ہیں شکریہ زہیر صاحب سر آئیو ٹی کیا چیز ہے اور اس کی ورکشاپ کرانے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی آئیو ٹی سٹارٹ اس طرح ہوا کہ پہلے جو تھے انٹرنیٹ سے کمپیوٹرز اور سرورز اور یہ چیزیں کنیکٹ ہوتی تھیں مگر کسی کو خیال آیا کہ اگر ہم کوئی اور بھی چیزیں کنٹرول کرنا چاہیں جیسے اے سیز ہیں یا فریج ہے مائکرو ویو اون ہے کار ہیں ان کو بھی اگر انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر دیں تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو اس میں کچھ سینسرز وغیرہ ہوتے ہیں ایک تو سینسرز بھی آنسو انٹرنیٹ او ٹھنگز ہے نا تو ٹھنگز میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں تو زیادہ تر یہ استعمال ہوتا ہے سینسرز ہیں سینسرز آپ اس میں مختلف جگہ پہ کوئی ٹیمپریچر لیز رہے ہیں ہیومیڈیٹی دیکھ رہے ہیں ائر کالٹی دیکھ رہے ہیں یا جیسے میں نے اس میں بھی بات کی جب کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو اتنے چھوٹی ڈیوائیس ہوتی ہے کہ آپ فیلز میں ان کو سپری کر دیں اور آپ اگر جیسے انیمی ٹینکس آ رہے ہیں انیمی کی فوج آ رہی ہے تو ان کے بارے میں بھی آپ کتنے ٹینکس ہیں ٹینکس ٹائپ کے ہیں تو وہ ڈیٹا آ اس سے جنریڈ ہو سکتا ہے تو یہ صرف یہ ہے کہ انٹرنیٹ سے صرف کمپیوٹرز اور سرورز اور یہ چیزیں کنیکٹر تھیں اب ہر چیز کنیکٹ کر دی گئی ٹھیک ہے تو اس سے بہت ساری چیزیں آپ فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں اچھا آ آپ نے یہاں پہ ماشاءاللہ دو روزہ کانفرنس کی ہے تو اس ٹائم کی کیا آ ابھی کیا ضرورت ہے آئیو ٹیو کی کیا محسوس کی آپ نے کہے کی کروائی ہے انٹرنیٹ آف ٹینگ ایک امرجنگ فیلڈ ہے اور ہمارا جو جیسے میں نے اس وقت بھی کہا کہ ہم کافی پیچھے رہتے ہیں باقی دنیا سے آٹھ دس سال کوئی بھی ٹیکنالوجی یہ ہمارے لیے بڑا اچھا ایک موقع ہے کہ اس ٹیکنالوجی جو امرجنگ ایک ٹیکنالوجی ہے اس میں ہم داخل ہو سکیں اپنے بچوں کو اس میں سکھا سکیں اس میں ٹریننگ کر سکیں اس سے چیزیں بنا سکیں تو یہ بہت اچھا ایک operational time ہے کہ یہ امرجنگ ابھی start ہو رہی ہے start تو کچھ عرصے سے ہوئی ہوئے مگر اتنی زیادہ بھی popular نہیں ہوئی تو اس لیے ہمارے لیے بہت اچھا time ہے کہ ہم اس فیلڈ میں enter ہو جائیں اور اسی سے بہت ساری چیزیں related آئیو ٹی سے آپ نے بہت ساری devices کو connect کر دیا تو اس سے data اتنا سارا آئے گا تو کیسے اس کو لیا جائے اس کو کیسے process کیا جائے تو اس سے artificial intelligence big data data analytics cloud competing یہ سب چیزیں آپس میں connected ہیں اور یہ latest جو آج کل fields ہیں یہ بہت زیادہ popular ہو رہی ہیں دنیا میں وہ یہ fields ہے cyber security غدر ہے کوئی ساری چیزیں کریں گے تو security کے بھی ایشو ہمیشہ آتے ہیں اچھا زہیر صاحب آپ ما شاء اللہ عثمان institute کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ مختلف company's آتی ہیں اور اس وقت بھی اپنے دو company's کو collaboration سے کیا تو industry academia linkage کے حوالے سے آپ لوگوں کیا اور کام کر رہے ہیں اور یا اس کے اندر کیا کام کرتے ہیں اس میں یہ جو چیز ہے نا یہ میرا جو ہے نا passion ہے کہ یہ industry academia gap ہر ایک بات تو کرتا ہے مگر reduce نہیں ہوتا reason کیا ہے اس کا اس کا یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی time lines ہیں اپنے priorities ہیں بچے ہیں academic environment ہے وہاں quizzes ہوں گے mid terms ہوں گے exam ہوں گے final ہوں گے چھٹی آئیں گی تو ایک calendar cycle چلتا رہتا ہے اچھا اور بچوں کو اس میں امتحان کی تگیاری کرنی ہے وغیرہ وغیرہ project بنانے اچھا industry میں کیا ہے کہ ان کو production کرنی ہے یا کوئی project کرنا ہے تو ان کی اپنی time lines ہے تو اس کی وجہ سے یہ چیز آپ کوئی چیز چاہیں گے دونوں مل کے کوئی چیز کریں تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے اس کا problem آ جاتا ہے اس کا problem آ جاتا ہے تو اس کا only way اس کو reduce کیا جا سکتا ہے اگر extra effort extra commitment ہو on each side تو ہم جو ہے نا ہم نے یہ بہت اس کو لیا ہے ہم اس کے ساتھ ہم نے start کیا ہے بہت ساری companies کے ساتھ ہم کر رہے ہیں مگر ایک خاص جو ہماری company ہے جو جس کی owners نے یہ start کیا ہے وہ مہران شگر مل ہے مہران شگر مل کے جو بڑے بھائی تھے ان کی ایک tragic death ہو گئی تھی early age میں تو عثمان ان کا نام تھا تو ان کے نام پہ یہ ادارہ بنائے اسی طرح ایک hospital ہے federal b area میں عثمان memorial hospital تو یہ ان کے ہو تو ان کے ساتھ ہم نے کہا ہے کہ ہم آپ ہم دو کیونکہ ہم بہت closely connected ہیں تو ہم آپس میں یہ show کریں کہ کیسے یہ industry academia کا gap کام ہو سکتا ہے تو ہم نے کیا کہ initially ہم نے ان کا tundo الائی آر میں factory ہے تو ہمارے کچھ faculty members گئے ہیں وہاں جا کے trainings conduct کی ہیں تو جا کے instrumentation اور electrical کیوں جو وہاں ان کے form and وغیرہ ان کو کام تو کرتا ہے کہ اس کو اس سے connect کر دو اس کو connect کام ہو جاتا ہے مگر ان کا concept نہیں ہوتا تو ہم نے یہ جا کے trainings conduct کی جس کا بڑا اچھا result آیا ہے ان کو ہم نے کیا اب ہم next جو ہے کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہمارے ایک پوری team of faculty جائے گی کوئی آٹھ نو دن وہاں گزارے گی وہ پوری factory کا ایک review کریں گے اچھا دو دو اس کے objective ہوں گے ایک تو یہ کہ پھر جب وہ faculty موجود ہے تو پھر بچوں کی team جائے گی اور بچوں کی team کو factory والوں کے پاس time نہیں ہے تو یہ faculty member ان کو factory دکھائیں گے کیونکہ پہلے ان کی familiarization ہو گئی کچھ دن پہلے سے گئے وہ جا کے ہر department کو دیکھیں گے جب بچے آئیں گے تو ان کا دیکھ ہم نے یہ motors course کیا تھا تو دیکھیں یہاں motors کیسے استعمال ہو رہی ہیں یہ generator کا کیا تھا یہ اس طرح generator یہ turbines ہی استعمال ہو رہی ہیں instrumentation ہی اس طرح لگی رہی ہیں تو ایک تو یہ ان کا objective ہوگا فیکلی کے پہلے سے جانے کا دوسرا یہ ہے کہ ہم وہ faculty جب جائے گی تو وہ جا کے پوچھے کہ آپ کے problems کیا کیا ہیں وہ problem identify کر ہمارا یہ problem ہے یہ problem ہے ان problem کا ہم solution نکالیں گے تو اور یہ کہ ہم دونوں جو وہاں کے CEO ہیں اور میں ہم دونوں اس پہ ہمارا وہ ہے کہ ہم اس کو workable بنائیں گے اور کریں گے تو ہم اس یہ ہم نے یہ as a test case یہ اس کو لیا ہے اور اس پہ کام کر رہے ہیں تو یہ صرف اس طرح اور بھی ہم projects کر رہے ہیں اور بھی different جگہوں سے even US وغیرہ سے ہمارے ایک project چل رہا ہے کہ ہم جو ہے نا chips وغیرہ design کے لیے تو ایک lab set up کر رہے ہیں جس سے chip designing وغیرہ ہوگی اور پھر fabrication کسی اور کے ساتھ contract کر کے تو US based پاکستانیز ہیں جو ہمارے ساتھ collaborate کر کے لاب establish کر رہے ہیں اس میں training ہوگی پھر even up to processor level design ہوگا اور پھر اس کی fabrication ہوگی اچھا ایک ہم نے ایک lab یہاں set up کی ہے robotics والی اس میں جو ہمارے نبیل ہیں جو اینیڈی کے students ہیں ڈاکٹر شویب کے وہ students ہیں انہوں نے آکے لاب ہمیں donate کی ہے یہاں برابری بنی ہے robotics کی اس میں ہم کیا کریں ایک سال تک بچوں کو اس لاب میں بھیجیں گے اس کے لیے پورا selection process ہوا اور اس میں جو بچے ہوں گے وہ ایک سال ان کے ساتھ بیٹھیں گے دو تین ڈھنٹے روزانہ ہوا لگائیں گے اور اس میں ایک تو سیکھیں گے robotics کا اور خود design کریں گے اور پھر ان کے projects میں involve ہوں گے جو ایڈوان company کا نام ہے تو اس کی ان کی جو development ہو رہی ہے اس میں involve ہوں گے انہوں development میں کام کریں گے تو یہ یہ کون چیز ہے ڈاکٹر عابد ایک پورا renewable energy کی ایک lab انہوں نے بنائی ہے جس میں جو electric cars اور اس طرح کی چیزوں پر کام کر رہے ہیں تو مختلف areas ہیں جن پہ ہم work کر رہے ہیں تاکہ یہ industry academia gap کم سے کم ہو جائے سر شکریہ بہت بہت تینکیو بیری مچ ہر دفعہ اسمان institute آ کے ایک خوشی ہوتی ہے کوئی نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے کوئی نئی activity ہو رہی ہوتی ہے اور ناظرین اس session کے لیے بھی اتنا ہی پھر انشاءاللہ اگلے session میں ملاقات موسیقی موسیقی